ہیلو فرنڈز کیسے ہیں آپ؟ آج میں شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ بہتی سکون دینے والی ریسپی جسے کھا کر آپ افطار میں بلکل خوش ہو جائیں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں دہی بڑے جنہیں آپ ایک بار ضرور ٹرائے کرنا یہ بہتی دلیشیل سے آپ اس کو رمضان میں بنانا افطار میں بہتی اچھے لگتے ہیں ساتھی عید کی دعوتوں پر بھی آپ ان کو بنا سکتے ہیں سب کو بہت پسند آتے ہیں تو یہ بلکل روئی کی طرح سے سوفٹ دہی بڑا بنتا کیسے ہے آئیے سیکھ لیتے ہیں تو وڑا بنانے کے لیے میں نے یہ اڑت کی دال لی ہے پانس سے چھ گھنٹا پہلے میں نے اس کو سوک کر دیا تھا اوورنائٹ بھی آپ اس کو سوک کر سکتے ہو اس کا ہمیں بلکل فائن پیسٹ بنانا ہے پیسٹ ہمیں بلکل اس طرح کا کریمی کریمی بنانا ہے جس سے ہمارے دہی بڑے بلکل سوفٹ بنیں گے تو اس کے لیے آپ کو جار لینا ہے اور پھر اس میں اڈ کرنی ہے دال اب یہ دال میں نے اس میں کر دی ہے جار کو پورا بھرنا نہیں ہے تھوڑا خالی چھوڑنا ہے جس سے دال اس میں آسانی سے گھوم جائے اس میں پھر ہمیں پانی شامل کرنا ہے تو پانی اس میں میں نے ہاف کپ اڈ کر دیا ہے ہاف کپ آپ اس میں پانی اڈ کر دینا اور پھر اس کو گرائن کر لینا یہ دیکھیں دال میں نے گرائن کر لی ہے اور اس طرح سے بلکل آپ کا یہ پیسٹ تیار ہو جائے گا آپ کو یہ تھوڑا سا لوس لگ رہی ہوگی لیکن اس کو دیکھ کر آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے اسی طرح سے ساری دال آپ کو گرائن کرنی ہے جار کو بھی اچھے سے کلین کر لینا اس پیچلا پر بھی جو دال رہتی ہے اس کو بھی اچھے سے ساف کر لینا اب یہاں پر یہ پیسٹ میں نے بنا لیا ہے اب اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں یہ تھوڑا سا زیرا یہ بلکل اپشنل ہے اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اس کے بنا بنا سکتے ہو لیکن مارکٹ والے زیرا ایڈ کرتے ہیں تو میں نے اس لیے تھوڑا سا ایڈ کر دیا ہے اب اس کو میں لگاتار پھیٹ رہی ہوں پھیٹنا بہت ضروری ہے اگر آپ کو دہی بڑا بلکل سوفٹ بنانا ہے اور پھیٹنا بھی ایک ہی ڈائریکشن میں ہے مطلب جس بھی ڈائریکشن میں آپ کا ہاتھ گھوم رہا ہے اسی ڈائریکشن میں آپ کو لگاتار گھومانا ہے اور اس کو بلکل اسی طرح سے 15 سے 20 منٹ تک پھیٹنا ہے اچھے سے پھیٹنے کے بعد آپ اس کو 15 سے 20 منٹ کا یا پھر آدھے گھنٹے کا ریسٹ کرانا ڈال کو پھیٹے ہوئے مجھے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے پہلے میں اور اب میں کیا فرق ہے یہ دیکھو اس میں اس طرح سے کچھ جالی فوم ہونے لگتی ہے یعنی پہلے کا جو ٹیکچر تھا وہ کچھ اور تھا اور آپ کا کچھ اور ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس میں جالی بننے لگتی ہے تو اس طرح سے جب یہ بننے لگے پھر آپ کو اس کے بڑے بنانے ہیں لیکن بڑے بنانے سے پہلے آپ کو ایک منٹ کے لیے پھر سے اس کو پھیٹنا ہے اور پھر اس کے بڑے بنانے ہیں ڈال کو جب ہم نے گرائنڈ کیا تھا تو یہ لوس لگ رہی تھی لیکن ابھی یہ پہلے سے ٹھیک ہو گئی ہے دال کو دیکھ کر ہی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ بڑے بنانے کے لیے بلکل پرفیکٹ ہو گئی ہے اب دیکھیں میں نے ایک بول میں پانی لیا ہے اب اس میں میں نے یہ تھوڑا سا پیس ڈالا ہے تو یہ فلوٹ کر رہا ہے مطلب اب جو ان کے آپ بڑے بناوگے تو بلکل سوفٹ بنیں گے اب ان کو ہمیں فرائے کرنا ہے تو میں نے یہ آئیڈ کو ہائی فلیم پر گرم کر لیا تھا اور ہائی فلیم پر گرم کرنے کے بعد میں نے گیس کو بند کر دیا تھا آئیڈ کا ٹیمپریچر آپ کو پہلے کم کرنا ہے نورمل کرنا ہے اور پھر سلو ٹو میریم فلیم پر بڑوں کو فرائے کرنا ہے آئیڈ میں بھی یہ فلوٹ کر رہے ہیں کچھ دیر اسی طرح سے ان کو پکانا ہے اور پھر ان کو فلیپ کرنا ہے ان کو فرائے ہونے میں تھوڑا ٹائیم لگتا ہے کیونکہ ان کو ہم سلو فلیم پر فرائے کرتے ہیں تو بلکل پیشنز کے ساتھ آپ ان کو فرائے کر لینا تو وڑے ہمارے کافی اچھے سے فرائے ہو رہے ہیں پہلے سے کلر بھی ان کا کافی بدل گیا ہے آپ ان کو مہینے بھر کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہو اسٹور کیسے کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی فلال یہ بلکل تیار ہو گئے ہیں ان کو ہم باہر نکال لیتے ہیں تو یہاں پر سارے ہی وڑے میں نے تیار کر لیے ہیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں بلکل ہی یہ سوفٹ ہے اچھا توڑ کر بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اندر کس طرح سے جالی ان میں بن رہی ہے اب اسٹور کرنے کے لیے سب سے پہلے بڑوں کو آپ اچھے سے تھنڈا کرنا پھر ایک زپلوک بیگ لینا بیگ میں یہ وڑے ڈال دینا یہ دیکھیں میں نے یہ بیگ بنا لیا ہے اب اس کو میں یہاں اچھے سے بند کروں گی اور اس کو میں فریزر میں رکھ دوں گی اب دیکھیں میں نے ان کو فریز کر دیا تھا اور ابھی یہ استعمال آپ کو کیسے کرنے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی تو یہاں سب سے پہلے آپ کو ان کو باہر نکال کر رکھنا ہے اور تھوڑا سا جب یہ نورمل ہو جائیں تو آپ کو ایک بول میں پانی لینا ہے پانی نورمل بھی ہوگا تو چلے گا لیکن تھوڑا سا گنگونا پانی لوگے تو اچھا رہتا ہے یہاں پر پانی میں ڈال کر آپ کو یہ کچھ دیر کے لیے رکھنا ہے جب تک بڑا آپ کا سوفٹ نہیں ہو جاتا یہاں پر پانی میں ڈالیں مجھے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنے زیادہ یہ سوفٹ ہیں اور کتنا پانی ان کے اندر سے نکل رہا ہے تو سوفٹ ہیں اسی لیے یہ پانی اچھے سے پی لیتے ہیں اور آپ ان کو یہاں سے نچوڑوگے پھر دہی میں ڈالوگے فیلال ہم دہی دیکھ لیتے ہیں دہی ہم نے لی ہے یہ اور دہی آپ کو تھوڑا سا ٹھک لینی ہے اب بس کرنا کیا ہے یہاں سے آپ کو یہ وڑا لینا ہے اس کو نچوڑنا ہے اور پھر یہاں سے آپ کو ڈال دینا ہے یہ دہی میں تو مجھے تو کافی اچھا لگا ہے یہ طریقہ مطلب ایک ہی بار بنا کر رکھ لو اور پھر پورے مہینے کے لیے فری ہو جاؤ اور خاص طور سے جیسے رمضان ہے تو رمضان میں تو کافی اچھا رہتا ہے تو یہاں پر میں نے ان کو دہی میں ڈال دیا ہے اچھے سے آپ کو دہی میں ان کو ڈپ کرنا ہے اور ڈپ کرنے کے بعد میں یہ میں نے اس پر ڈالا ہے تھوڑا سا مسالہ اچھا دہی بڑو کا مسالہ اگر نہیں ہے تو پھر آپ اس میں بھونے ہوئے زیرے کا پاورڈر بھی ایڈ کرنا اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تھوڑا سا ڈالنا اس میں کالا نمک اور یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں املی کی چٹنی تو اس کی ریسپی اگر آپ کو چاہیے تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا یہ دیکھیں دکھنے میں ہی کتنا زیادہ زبردست لگ رہا ہے آپ کو یہ بہت پسند آئے گا مکھن کی طرح سے سوفٹ ہے یہ بلکل تو آپ اس کو ضرور بنانا اور مجھے کومنٹ میں آ کر بھی بتانا یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے میں آپ سے جلد ملوں گی ایک اور مزیدار ریسپی کے ساتھ اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ